نمسکار شواغتہ آپ دیکھ رہے ہیں منجھانیوز امیب کے ساتھ انگی سنگھ چوہان بتا دوں کہ اس ٹیم انڈیا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہونے والا ہے اس چوتھے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا کی نظر پلائنگ لینڈ پر ہوگی اور ساتھ ہی نظر ہوگی کہ میچ میں ٹیم انڈیا کس طرح سے کھیلتے ہوئے نظر آتی ہے کیونکہ پیچھلے مقابلے کی بات کر لیں تو اس ٹیم انڈیا میں ابھی تک ٹیم انڈیا کے بلے باز لے میں نہیں دیکھے ہیں بھارتی بلے بازوں پر کافی دواب بھی ہوگا اور شاتھ ہی دواب ہوگا ٹیم میں یعنی کی میچ کے دوران دو دو کی برابری کرنے کا کیونکہ پیچھلے مقابلے ہارنے کے بعد سریج میں ٹیم انڈیا دو ایک سے پیچھے ہو گئی ہے اور ایسے میں بیراد بریگیٹ چاہے گی کہ آج کی میچ کو جیت کر سریج کو برابر کرے اور شاتھ ہی اگلے مقابلے میں بہتری ان طریقے سے اُترے وہ اگر پورے میچ کی بات کرے تو دیکھیں تو جس طرح سے بیراد کولی کا خیمہ کہیں نہ کہیں اوپننگ جوڑی فلوپ ہوئی ہے یا تو پھر کہیں کہ یا پھر ٹیم سیلیکشن بھی کہیں نہ کہیں فسڈے ثابت ہوئی ہے ویسے بلے بازوں کو موقع نہیں دی گیا ہے جو پہلے اور دوسرے مقابلے میں اچھی بلے بازی کیے تھے یعنی کہ کہیں تو جس طرح سے دوسرے مقابلے میں شان کسن نے اچھی بلے بازی کی تھی اس کے باوجود بھی ان کا جو پوجی سن تھا وہ چینج کیا گیا تھا ایسے میچ بیراد کولی کے پاس کافی وقت ہوگا اپنی گلتیوں سے شبک لینے کا ٹیم انڈیا کے پاس وقت ہے اپنی گلتیوں سے شبک لینے کا اور پھر موقع ہے آج نریند موڈی اشٹڈیا میں دھمال مچانے کا کیونکہ کرو یا مرو والے اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کو جت چاہیے اور ٹیم انڈیا جب تک پورے طریقے سے انہیں کہے تو تو جب تک فیلڈنگ بیٹنگ اور شاہد ہی بولنگ میں اگر اچھے طریقے سے نہیں اترے تو ٹیم انڈیا ایک بار پھر ہار کا سمنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں آج ٹیم انڈیا چاہے گی کہ آج کی بلے بازی تھوڑی اچھی ہو آج کی گیندبازی اچھی ہو اور شاہد ہی ٹیم انڈیا کے بلے باز بھی تھوڑے رن بنائے